بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیوٹر زشان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیوٹر زشان آن لائن امید ہے کہ آپ سب دو خریصے ہوں گے تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر ہمارے آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے انسرشن ان ارے آج کے اس لیکچر کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بتانے والا ہوں کہ ارے کے اندر کس طرح سے انسرشن ہوتی ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جس کے تمام ایلیمنٹس ایک سیکوینس کے اندر ایک لسٹ کی فارم کے اندر ہیں پہلے سے ارے کے اندر کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں اس کے اندر ایک نئے ایلیمنٹ کو ایڈ کرنا ہے ارے کے اوپر انسرشن کا آپریشن کس طرح سے پرفارم ہوگا اس کا الگوریتم کیا ہے اس کے الگوریتم کو ایک ایک ایکزیمپل کے ساتھ ایکسپین کروں گا اور لاسٹ کے اوپر انسرشن کا ایک ڈیمونسٹریشن بھی دوں گا انسرشن انسرٹنی ریفر تو دہ اوپریشن آف ایٹ نیو ایلیمنٹ انسرشن کا اوپریشن ایسا اوپریشن ہے جس کے اندر ایک نئے ایلیمنٹ کو انسرٹ کیا جاتا ہے ان ارے یو کین انسرٹ نیو ایلیمنٹ ایٹ ایٹ اینی پوزیشن ارے ایک ایسی ڈیٹا سٹکچر ہے جو لینیر ہے جس کا سائز فکس ہے ارے کے اندر آپ کسی بھی پوزیشن کے اوپر ویلیو کو انسرٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو دو چیزیں انٹر کرنی ہے ایک اس کی پوزیشن کہ کس لوکیشن کے اوپر آپ نے انسرٹ کرنی ہے ویلیو اور دوسرا وہ آئیٹم یا وہ ویلیو جس کو آپ نے ارے کے اندر انسرٹ کرنا ہے یہ دو چیزیں آپ نے ارے کے اوپر انسرشن کرتے وقت پروائیڈ کرنی ہے it is very easy to insert new element at last position ارے کے اندر اس کی last position کے اوپر ویلیو کو انسرٹ کرنا بہت آسان ہے اور ارے کے اندر انسرشن اسی وقت ہوگی جب اس کے اندر کپیسٹی بھی موجود ہوگی اگر اس کے اندر گنجائش نہیں ہے تو آپ ارے کے اندر نئے element کو انسرٹ نہیں کر سکتے اگر اس کے اندر گنجائش موجود ہوگی تو اس کے last index کے اوپر ویلیو کو انسرٹ کرنا آسان ہے لیکن اگر اس کے اندر پہلے سے ویلیوز موجود ہیں اور کسی ایسی position کے اوپر ویلیو کو انسرٹ کر رہے ہیں جس position کے اوپر already ویلیو موجود ہے تو یہ پروسس تھوڑا سا complicated ہے it is some difficult to insert new element at start position are between two elements of the array array کے اندر اس کی first position کے اوپر یا دو elements کے درمیان کوئی نیا element insert کرنا ہے تو یہ تھوڑا سا difficult task ہے as compared to کہ اگر اس کے last position کے اوپر ویلیو کو insert کرنا ہے when insert at start are between two elements then the array shifts one position towards right and keep the order جب بھی array کے start position کے اوپر یا دو elements کے درمیان ویلیو کو insert کریں گے تو اس کے نتیجے میں array کے اندر موجود تمام elements ایک ایک position move کریں گے towards right اور ان تمام elements کا order same رہے گا order disturb نہیں ہوگا وہ position خالی ہوگی جس position کے اوپر آپ نے نئی value کو insert کرنا ہے اس position کے اوپر نئی value کو insert کر دیا جائے گا insertion کا مطلب یہی ہے کہ دو elements کے درمیان ایک نئی value کو insert کر رہے ہیں اس کے اندر enter کر رہے ہیں array کی کسی بھی position کے اوپر value کو insert کیا جا سکتا ہے c language کے اندر بھی آپ اس کو perform کروا سکتے ہیں اور c plus کے اندر بھی آپ اس کو perform کروا سکتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ array کے اندر ایک نئی value کو insert کرنے کا algorithm ہے وہ کس طرح سے ہے اور اس کی implementation کس طرح سے ہوگی array کے اندر نئی value کو insert کرنے کا algorithm screen کے اوپر موجود ہے اس کو میں step by step explain کرتا ہوں insert کا ایک function ہے جس کے اندر array ہے اس کا نام la ہے la سے مطلب linear array ہے اس کے اندر c ہے counter variable کے طور پر use ہوگا n ہے n variable ہے جو array کا size ہے اس کے اندر k ہے جو position کے لئے use ہوگا اور item وہ variable جس کے اندر value enter قروعانی ہے جو value array کے اندر insert ہوگی inserting into a linear array یہ comments کرتی ہے یہ algorithm کی description ہے جو بتا رہا ہے کہ array کے اندر ایک نئی value کو insert کرنا ہے step 1 کے اندر set the counter value c کیا c ایک counter variable ہے جس کی value آپ set کریں کہ array کے اندر پہلے سے کوئی values ہیں اور کتنی ہیں اگر پہلے سے array کے اندر values نہیں ہے تو counter value 0 ہے counter variable ہے جو یہ determine کر رہا ہے کہ array کے اندر کتنی values ہیں اور مزید کتنی values insert ہو سکتی ہیں جب بھی کوئی value array کے اندر insert ہو گی تو counter variable کے اندر plus 1 کر دیں گے جو اس چیز کو make sure کر رہا ہے کہ array کے اندر values increase ہو رہی ہیں counter کی value جب تک n تک نہیں آ جاتی تب تک array کے اندر values insert ہو سکتی ہیں step 2 کے اوپر get the position where item will be inserted user وہ position enter کرے گا جو k ہے جس position کے اوپر value کو insert کرنا ہے position ایک numeric value ہوگی جو k کے اندر store ہوگی step 3 کے اندر user وہ value enter کرے جو value اس نے array کے اندر insert کروانی ہے step 4 کے اوپر position کو check کرنے کے لیے condition لگائی ہے if k greater than c and k less or equal to n اگر جو position ہے وہ counter variable سے بڑی ہے اور n سے چھوٹی ہے تو اس کے لیے set کریں c کے اندر c plus 1 increment کریں c کے اندر اور array کے اندر اس نئی position کے اوپر item کو insert کر دیں اور اگر یہ condition false ہے else if کے case کے اندر ایک نئی condition ہے دوبارہ سے اس کو check کر رہا ہے else if k less than c اگر position کی value counter variable سے less than ہے it means کہ آپ نے پہلے سے موجود کسی position کے اوپر value کو insert کر نا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے تمام values کو ایک step shift کرنا پڑے گا towards right اس کے لیے ہم ایک loop لگائیں گے move all elements by one position from counter to position towards right position سے counter تک تمام values کو ایک step move کریں گے towards right اور یہ سارا کا کام ایک loop کے ساتھ ہوگا جب loop کی working مکمل ہوگی تو اس کے بعد array کے اندر position کے اوپر array of position کے اوپر نئی value کو insert کر دیں گے اور insert کرنے کے بعد آپ نے counter variable کی value کو plus 1 کر دینا ہے کہ ایک نئی value کو array کے اندر insert کیا ہے اور اگر اوپر والی condition بھی false ہے تو else کے case کے اندر simple print statement کے ساتھ message display ہو جیگا invalid position کہ اگر آپ نے کوئی position ایسی enter کر دی ہے جو کہ array کے اندر موجود ہی نہیں ہے array کے size سے بڑی position enter کر دی ہے تو ایسی صورت میں screen کے اوپر ایک message آجے کہ آپ نے implement کیا جا سکتا ہے description کے اندر link موجود ہے c language کے اندر بھی implement کیا ہے c style array کے ساتھ اور c plus plus کے اندر array class کے ساتھ اس کو implement کیا گیا ہے description کے اندر تمام links موجود ہیں آپ ان links کو follow کر کے اس کی implementation C اور C plus کے اندر سیکھ demonstration دوں گا practical example algorithm کی practical example ہے کہ کس طرح سے algorithm perform ہو گا let's suppose یہ ہمارے پاس ایک array ہے اس کا جو index ہے وہ 1 سے 6 تک ہے 1 2 3 4 5 and 6 programming language کے اندر آپ اس کو 0 سے start کریں گے لیکن human understanding کے لیے ہم نے اس کو 1 سے start کیا ہے 1 سے 6 تک اس کا index ہے اب اگر یہ array empty ہے تو C value 0 ہے لیکن اگر اس کے اندر 2 پھر C value اتنے index تک آئے گی جتنی اس کے اندر values موجود ہیں let's suppose اس کے اندر کچھ values موجود ہیں اگر اس کے اندر 4 index تک values موجود ہیں تو C کے اندر جو values ہوگی وہ 0 نہیں ہوگی بلکہ 4 ہوگی اب اس کے اندر ہم نے ایک نئی value کو insert کرنا ہے اور n کیا ہے n 6 ہے total اس کا size 6 ہے اب آپ نے دو چیزیں enter کرنی ہے ایک position اور دوسری value جو اس کے اندر enter کرنی ہے let's suppose اگر آپ 5 enter کرتے ہیں k value position 5 enter کی 5 value 4 سے بڑی ہے 6 سے چھوٹی ہے it means کہ آپ اس کے last index کے اوپر value کو insert کرنا چاہتے ہیں یا اگر آپ 6 enter کرتے ہیں تب بھی ہم اس کے last کے اوپر value کو insert کر دیں گے اور جو value اس کے اندر insert کرنی ہے وہ value item کا طور پہ enter کریں گے let's suppose 100 وہ value ہے جو آپ نے اس کے اندر insert کروانی ہے تو 5th position کے اوپر 100 کو insert کر دیں گے یہ کام simple طریقے کے ساتھ ہو جائے گا اس کے اندر array کی values کو move کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کوئی ایسی position enter کرتے ہیں جس کے اوپر پہلے سے value موجود ہے let's suppose اگر آپ نے k value enter 2 اب ہمارے پاس value موجود ہے اب ہم کیا کریں گے ہم 2 سے لے 4 تک تمام values کو one by one کر کے move کروائیں گے towards right 2 والی position کو خالی کریں گے اور اس position کے اوپر 100 کو insert کریں گے لیکن جب آپ تمام values کو ایک step right side کی طرف move کروائیں گے تو ان کا order disturb نہیں ہونا چاہیے اس case کے اندر 6 value یہاں پہ آجے گی 5 یہاں پہ آجے 2 اس position کے اوپر آجے گا اور اس position کے اوپر آپ 100 کو insert کر دیں گے اب 100 کو insert کرنے کے بعد اگلا کام جو آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے counter کے اندر plus 1 کر دینا ہے counter کے اندر 4 تھا plus 1 کیا تو 5 ہو گیا اس کے اندر ابھی بھی ایک value کی گنجائش ہے کہ آپ اس کے اندر ایک value کو insert کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس algorithm کی implementation ہے اب میں آپ کو اس کی demonstration دیتا ہوں کہ جس کے اندر ہم ویولائز کریں گے کہ کس طرح سے array کی اندر value insert ہوتی ہے یہ ہمارے پاس array کا main menu ہے جس کی اندر مختلف options ہیں سب سے پہلے میں آپ کو array کی current position دکھاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پاس array کس position کے اندر ہے اور اس کے بعد اس کے اندر insertion کا operation پر فارم کروں گا سب سے پہلے array کو دیکھنے کے لیے display کے button کے اوپر klik کروں گا جیسے ہی میں display کے button کے اوپر klik کیا تو ہمارے پاس array کچھ اس طرح سے ہے جس کے اندر array کا size 6 ہے جس کے اندر 1 سے لے 6 تک اس کا index ہے اور اس کے اندر 5 index تک values موجود ہیں it means کہ اس کے اندر ایک value insert کی جا سکتی ہے اب وہ ایک value کسی بھی position کے اوپر insert کی جا سکتی ہے اگر آپ insert کرتے وقت 6 position دیں گے تو array کے last index کے اوپر value insert ہو جائے گی اور اگر آپ کوئی اور position دیتے ہیں جس کے اوپر پہلے سے value موجود ہے تو تمام values کو ایک step move کروائیں گے towards right press and key to back اب insertion کا operation perform کرتا ہوں insertion کے operation کو perform کرنے کے لیے insertion کے button کے اوپر click کریں گے جیسے ہی insertion کے button کے اوپر position enter نہیں کرتے تو operation perform نہیں ہوگا let's suppose ہم کوئی ایسی position enter کرتے ہیں جس کا index ہمارے array کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو operation perform ہی نہیں ہوگا let's suppose ہم نے 10 کو enter کیا enter the value جس value کو آپ نے enter کروانا ہے value enter کریں let's suppose ہم نے 100 کو enter کروانا ہے جیسے میں نے enter کیا واپس اس position کے اوپر لے آیا کہ جس کے اندر دوبارہ سے position demand کر رہا ہے it means کہ میں نے position enter کی ہے وہ correct نہیں ہے اب ہم نے اس کے اندر position correct enter کرنی ہے enter the correct position correct position 1 سے 6 کے درمیان ہے let's let's suppose 100 ہم نے اس کے اندر enter کروانا ہے 100 کو میں نے enter کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں array کے اندر two position کے اوپر 100 insert ہوا اور اس position سے لے last index تک تمام values ایک step move کی towards side اور ان کا order ہے وہ as it is رہا اس کے اندر کوئی disturbance نہیں ہوئی insertion کا operation perform ہوتا ہے press and equal back اب once again insertion کا operation perform کرنا چاہتے ہیں enter the correct position let's suppose 5 اس کے اندر enter key enter the value 90 اس کے اندر enter کرنے کے کوشش کی جیسے ہی enter کو press کیا screen کے اوپر messer display ہو گیا array is already full کیونکہ array کی اندر اب مزید گنجائش نہیں ہے array capacity full ہو چکی ہے اس کے اندر کوئی بھی نئی value insert نہیں ہو سکتی اگر آپ نے اس array کے اندر کوئی value insert کرنی ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اس کے اندر سے value کو delete کیا جائے اس طریقے سے array کے اوپر insertion ہوگی اس سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی question ہو تو comment section کے اندر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے share کرنے سے کسی دوسرے کا فائدہ ہو جائے comment section کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا تو subscribe کے وڈن کے اوپر کلک کر ساتھ کینٹی کے انشان کو دبا دیں تا کہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو فورن پتا چل سکے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ